جو کہ آپ کے ساتھ ہے it is your responsibility to keep them happy to fulfill all of their needs it is your responsibility میں تو کہتا ہوں کہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا خیال رکھیں you take care of their needs لیکن سر ایک شکایت آتی ہے برادرز کی طرف سے کہ شاید ہماری وائیوز برادرز یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ ہماری بھی کوئی لائیو یعنی ہمیں سپیس نہیں دی جاتی یہ ایک سپیک کیا جاتا ہے ہم ہر وقت ساتھ رہیں ہمارے وقت باتیں کریں ہمارے وقت quality discussion کریں ہمارے وقت conversation کریں اور جب ہم کہیں باہر جانے کا سوچتے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ hangout تو آگے سے شکایت آ جاتی ہے اور جو ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں مو بن جاتا ہے تو I think کہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہماری سسٹرز کو بھی کہ لڑکوں کی اپنی بھی ایک لائیف ہے اور سپیس دینی چاہیے لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا بھی ایک طریقہ جیسے آپ کوئی بندہ ہوتا ہے جو گیمر کسیم کا پرسن ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو فرینڈز کے ساتھ بہت آؤٹنگ کرنا پرسند کرتا ہے کوئی ہوتا ہے جو سپورٹس مین ہوتا ہے جو بھی ہر کسیم کی لوگ ہوتے ہیں تو فور می میں جتنا جب میں آپ نے جیسے میری روٹین تھوڑی سی شیئر کی ہے تو اتنا زیادہ میں وریکٹ اپ ہوتا ہوتا ہوں کہ اٹ نائٹ آئی کھانٹ گو ٹو سلیپ ٹھیک ہے تو ملہب اگر میں آنکھیں بند بھی کرتا ہوں تو اتنی چیزیں میرے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں اتنا ہائپر ڈرائیو میں ہوتا ہے وہ مائنڈ کے اس کے بعد جو ہے وہ نیندی نہیں آ رہی ہوتی تو اس چیز کو تھوڑا سا نا تھو آف کرنے کے لیے میں کوئی بیکار ترین ویڈیو ڈونڈوں یوٹیوب کے اوپر یا تو کوئی جانور ڈونڈ لوں گا دیکھنے کے لیے کوئی شارک اٹیک دیکھ رہا ہوں گا کوئی لائن اٹیک دیکھ رہا ہوں گا ہنٹنگ دیکھ رہا ہوں گا جس کے سب سے ادھا یوٹیوب کے نہیں نہیں وہ بڑی ایریٹیٹیٹی نہیں نہیں وہ چیز نہیں ایس تغفیر اللہ عجیب سی بات ہے وہ دماغ خراب کرنے کے لیے بنی ہوئے ہیں بہرحال جب میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ جو میری وائف ہے وہ دیکھتے کہ اچھا یہ کیا بیکار ترین چیز یہ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہوں گے جو بہر ترین چیز ہوگی لیکن وہی میں نے اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو it is for a purpose اس کو ہوتا ہے کہ اگر تو یہ کر رہے why not have a conversation تو میری طرف سے ہوتا ہے کہ I am trying to put my mind to sleep تو وہ چیز چلو سہی ہے لیکن اس کو پھر میں نے اس طرح سے ٹیکل کیا اس کو بھی دیکھیں it's a give and take situation کبھی بھی marriage جو ہے نا one way situation نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ دیکھو some things you might not be able to relate to اور اسی طرح سے some things I might not be able to relate to ان کے بڑی different قسم کی needs ہوتی ہیں for example ایک safety کی ایک need ہوتی ہے ایک ان کی جو emotionally کبھی کبھی times آتے ہیں جو وہ بڑے upset they are prone to be upset اس قسم کے times آ جاتے ہیں story telling بہت ساری چیزیں آتے ہیں style story telling panic یا stress tension اس میں جو ہے کبھی کبھی تیز ہو جاتے ہیں and it changes from person to person as well I'm not saying کہ ہر بندہ ایسا ہے لیکن اب اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں it's okay for them to be that way ٹھیک ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جیسے آپ کے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ I don't feel that way ٹھیک ہے تو same way کچھ میری ایسی چیزیں ہیں جو you can't understand لیکن at least we learn to respect those differences تو یہ چیز بڑی ایک important چیز ہے تو as long as you have respect تو پھر یہ چیز جتنی conversation strong ہے communication strong ہے that is the key to me اچھا اس چیز کے لیے اب جیسے میں as an educator as well میرے پاس پرانے students ہیں میرے پاس نئے students ہیں اوپر سے میں بزنس کا بھی handle کرو so many things ہو رہی ہوتی ہیں at a time میری ملہب جو واتس ہے کبھی کوئی میسیج آ رہے کچھ ہو رہے کبھی کچھ ہو رہے تو one of the things I've learnt to do is کہ time to time جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اچھا کچھ زیادہ ہو گیا کام خراب ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے and even اس سے پہلے بھی کرنے کے کوشش کر لیتا ہوں کہ time to time کریں فون کو سائیڈ میں رکھا میں فون چھوڑ کے چلے رہتا ہوں let's go out تو we try to make it a thing کہ even with the busy schedule تو at least once a week جو ہے we try to go out جس میں ایک one on one time کچھ مل رہا ہے I think that's essential mobile phones بین ہوتے ہیں mobile phone جو بھی ہو نہیں phones نہیں کہتے ہیں phone میرا phone باندھو یہ one on one تو اگر mobile phone بین نہیں ہے تو اس کے والا allowed ہے تو میرے والا بین ہے چلے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے آپ کا بین ہونا چاہیے میرا بین ہوتا ہے یہ ضروری ہے لیکن اس میں you get to catch up with the other person کہ اچھا کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے life is moving so fast تو آپ at least آپ کی communication بہت important جب آپ driving کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی وائی ماشاءاللہ ساتھ ہوتے ہیں تو آپ texting کرتے ہیں آپ کو ہے یہ عادت تھوڑی سی کہ texting یا call اٹھا لی driving کرتے ہیں پھر ڈانٹ تو پڑتی ہوگی phone ان کے پاس جاتا ہے تو میں کہتا کہ یہ آپ phone چین لیا جاتا ہے ان کے پاس نہیں جاتا چین لیا جاتا ہے let me clarify to our audience پھر جاگے میں بتاتا ہوں کہ یہ والا پیغام بیجنا ہے ہم نے تو وہ پھر type out کر دیتے ہیں بارک اللہ سر بارک اللہ اچھا یہ marriage کا topic discuss ہو رہا ہے تو ایک بہت important چیز ہے چونکہ ہمارے پاس بڑے questions آتے ہیں counseling cases آتے ہیں سر بڑا generation gap parents میں سیدھی سی بات ہے ہمارے جو parents ہیں ہمارے سے مراد ہے آج کی generation کے جو parents ہیں ان کی expectations تھوڑی سی کچھ اور ہیں بہو کے بارے میں یعنی I'm not saying کہ parents چاہتے ہیں کہ یہ نکرانی بن جائے لیکن تھوڑا سا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نا family values کو لے کر چلے culture tradition ملنے والی ہو ملنے والی